اگر آپ بھی بینہ ٹیماتر استعمال کیے بہت ہی کم وقت میں بہت جلدی بن جانے والی مکھن ملائی کی طرح موں میں گل جانے والی ویلویٹی سوفٹ سی ہانڈی بنانا چاہتی ہیں تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف کو enjoy کر رہی ہوں گے اور عید بھی آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی اور still ابھی بھی آپ عید کی بہت ساری ریسپیز بنا رہی ہوں گے اور اس کو enjoy کر رہی ہوں گی تو اب آپ جو ہے مزید ان ریسپیز کو try کریں آپ نے میری پچھلی ریسپیز بھی try کی جو آپ کو اچھی لگی ہیں تو یہ ریسپی بھی آپ آج try کیجئے گا بہت آپ کو مزہ آئے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت کم وقت میں بہت جلدی بن جاتی ہے اور اس میں ٹیماتر بھی بلکل use نہیں ہوتے انگریڈینٹس بھی بہت کم ہے لیکن ذائقہ اس کا بہت بہترین ہے اس لئے اس کو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ کتنی مزے کی ہنڈی آپ کم وقت میں بنا سکتی ہیں quarter cup کے قریب میں نے oil لیا ہے اور oil میں کم use کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی use کر سکتی میرے لئے یہ oil enough ہے کیونکہ آگے ہم ایسی چیزیں اس میں use کریں گے کہ جس میں چکنائی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں ویسے بھی چکنائی قربانی ہو یا ویسے بھی ہو تھوڑی سی چکنائی زیادہ ہی لگتی ہے مجھے اس میں گوشت میں مٹن use کر رہے ہیں نام تو اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اس لئے میں نے oil کم use کیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ oil میں half teaspoon سفیز زیرہ add کیا ہے اور ایک بیلی ویٹ کیا ہے یعنی تیز پتہ ان دونوں چیزوں کو آپ نے medium to low flame پہ جو ہے سوٹے کرنا ہے ایک منٹ کے لیے اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا کہ زیرہ جل نہ جائے زیرے کی بالکل اچھی پیاری سی جو خوشبو آنے لگتی ہے نا فرائے ہونے پہ تو وہ والی خوشبو آنی چاہیے اس وقت تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ویسے within a minute آنا شروع ہو جاتی ہے بس یہ خیال رکھئے گا کہ زیرہ جلے نہیں ٹھیک ہے جب زیرہ اچھے طریقے سے سوٹے ہو گیا تو پھر میں اس میں mutton add کر رہی ہوں half kg میں نے mutton لیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے میں نے wash کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں oil میں mutton کو add کر دوں گی ٹھیک ہے اب جو ہے آپ beef بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ mutton لے رہے ہیں یا beef لے رہے ہیں دونوں میں یہ dish بن سکتی ہے اچھا mutton add کرنے کے بعد آپ ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل چھوڑ دیں اس کو اور flame میں نے اس وقت پہ full کر دیا یعنی تیز آنچ پہ آپ نے اس کو fry کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اگر آپ فوراں سے کرنے لگیں گے نا تو گوش ٹوٹنے لگتا اور ہلتا بھی نہیں ہے دیکھیں اب ایک ڈیر منٹ کے لیے آپ نے چھوڑا اور دیئے دیکھیں کہ اتنے آرام سے جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے fry ہو جاتا ہے اور جب آپ گوش کو اس طرح سے fry کریں گی نا oil میں تو آپ کو کوئی بھی ہیک نہیں آئے گی کوئی smell نہیں آئے گی بہت اچھا آپ کا گوش جو ہے بینہ ہیک کے بنے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے fry کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے گوش کو fry کرنا ہے اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے انہیں roughly chop کر لیا ہے اور پانچ سے چھے میں نے لیسن کے جوے لیے تھے اور ادرک میرے پاس frozen تھا یعنی میں freeze کر کے رکھتی ہوں تو وہ میں نے add کیا ہے آپ چاہے تو ایک انچ کا ٹکڑا اٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد نمک اٹ کر دیا ہے میں نے اس میں one table spoon میں نے نمک اٹ کیا ہے بعد میں ہم اس کو چک لیں گے ویسے میرے خیال سے enough ہوگا باقی جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتی ہیں نمک کو اچھے طریقے سے mix کریں گے اور اس کے بعد around half cup میں اس میں پانی اٹ کریں گے کیونکہ گوش بھی پانی release کرے گا پیاز بھی پانی release کریں گے تو پھر بہت زیادہ پانی ہو جائے گا اس لیے پانی آپ اپنے ککر کے مطابق اٹ کر دیں ٹھیک ہے ککر کو بند کر دیں گے اور اس کو میں چلا دوں گی تقریباً چار سے پانچ وسلانے تک آپ اپنے ککر کے مطابق جو ہے اگر آپ time دیکھ کے چلا دیں تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چلا دیجئے گا چلیں جی جب تک گوش گل رہا ہے اور ہم ایک کام کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیے ہیں بارہ سے پندرہ کاجو اور سات سے آٹھ ہری مرچیں یہ ہری مرچیں جو ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہیں اس لیے میں نے سات سے آٹھ لی ہیں اگر آپ کے پاس تیز والی ہوں تو پھر آپ کم کر لی جائے گا دو سے تین یا تین سے چار ان کی تیزی کے مطابق آپ اٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ہم بنائیں گے ایک فائن سا پیسٹ اور پیسٹ بنانے کے لیے میں دہی یوز کر رہی ہوں دہی بھی آگے ہم نے یوز کرنا ہے تو میں اسے پیسٹ میں ہی یوز کر لوں گی یعنی جو پیسٹ بنے گا دہی کے ساتھ ایک کپ کے قریب میں نے دہی لیا ہے اچھا تھک والا دہی ہے اس کے ساتھ میں پیسٹ بنا لوں گی کاجو اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا کے کاجو اور ہری مرچ کے ساتھ دہی کو اچھے سے بلینڈ کر لیں اور آپ ایک طرف رکھ لیں ٹھیک ہے چلے جناب اب آ جاتے ہیں ہم واپس گوش کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ گوش کی کیا کرنیشن ہے گوش گلنے کا ٹائم ہوتا ہے بلکل اسی ٹائم کے حساب سے میں نے کوکر چلایا تھا یعنی چار سے پانچ ویسلز میں نورملی چلاتی ہوں وہی میں نے چلائی تھی اور بلکل ٹھیک اور بہت اچھا سا گوش رہا اور دیکھیں کتنی پیاری سی یخنی ہماری تیار ہو گئی ہے صرف بکرے کی یخنی کی ہی اتنی زبدس اور بہترین سے گوشبو آ رہی ہے نا کہ اسی سے موں میں پانی آ رہا ہے چلیں جی اس کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے ایک پورٹ میں کھلے سے پورٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب میں یہ کروں گی کہ جلدی جلدی تیز آنچ پہ جو ہے نا اس کو بھون لوں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے ایسے چمچ چلاتے جانا ہے کہ جو ہم نے اس میں پیاز اور لہسن ادھر ڈالاتا ہے نا وہ اچھے طریقے سے میش ہو جائے بلکل کیونکہ ہمیں ایک بہت فائن اور ویلوٹی سا ٹیکسٹر چاہیے نا اور کاجو بھی ہم نے اسی لیے یوز کی ہیں کہ وہ اس میں ایک ویلوٹی سا ٹیکسٹر دے گا اس کی گریوی کو ٹھیک ہے اب اس کو اتنا پکانا ہے آپ نے تیز آنچ پہ کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے یا اچھے طریقے سے بھون جائے اور اس کا آئل سپریٹ ہو جائے بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا جلدی سے ہو جائے گا پھر ہم باقی انگریڈینٹس ایٹ کریں گے اس میں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ آئل سپریٹ ہو گیا ہے پانی ڈرائے ہو گیا تو جو میں نے دہی کاجو اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے تاکہ ہم اس کو مسید فلیور فل بنا سکیں ابھی تک ہم نے کچھ بھی سپائسز ایٹ نہیں کیے ہیں صرف نامہ گیٹ کیا تھا اس میں ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے دہی کاجو اور ہری مرچ کا جو پیسٹ ہے وہ آپ نے شامل کر کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اب کچھ سپائسز ایٹ کر لیتے ہیں وان ٹی سپون میں نے کسوری میتھی لیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر لیا ہے اور وان ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر لیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس وقت فلیم میں نے جو ہے وہ میڈیم رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم نے جو پیسٹ شامل کیا تھا اس کے پانی کو خوش کرنا جب تک اس کا پانی خوش ہوگا تو یہ جو میتھی ہے اور جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں اس کو ہم ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ان کا جو ہے اچھا سا آرومہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اور بہت اچھی سی جو ہے اس کی فرگننس فرگننس تو ویسے جیسے آپ پکائیں گے نا تو دیکھیں گا کتنی پورے گھر میں پھیلی بھی ہوگی میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو پکایا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اب جو ہے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جب میں نے ڈھکن ہٹایا ہے تو کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ہانڈی نا آئل کیسے سپریٹ ہوا ہوا ہے اس میں حالکہ میں نے صرف کوٹر کپ آئل اس میں یوز کیا تھا ابھی اور جناب اس کو آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مزید بھوننے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے یہ کافی ٹائم سے پک رہا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر آپ نے پہلے یوز نہیں کرنا ہے اس سے آپ کا جو گوشت ہے وہ بلیک بلیک سا ہو جائے گا اس لئے اسی پوائنٹ پہ گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گوشت میں بلیکش لک نہ آئے تو ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے گرم مسالہ پاوڈر ڈال کے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے ایک نئی چیز تو نہیں کہیں گے اس کو کریم ہام اکثر ایڈ کرتے ہیں لیکن اس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس ہانڈی میں چار جان لگ جائیں گے میں نے 3 ٹیبل سپونز اس میں فریش کریم ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو گھر کی جو بالائی ہوتی ہے وہ لے کے اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں اور اس کو بھی 3 ٹیبل سپونز میں آپ کوٹر کپ دودھ میں اچھا طریقے سے بیٹ کریں اس کو اور وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پاس فریش کریم نہیں ہے ویسے ایزی لی اویلیبل ہوتی ہے یہ فریش کریم آپ جیسے ہی ڈالیں گی تو دیکھیں گا کتنا ویلوٹی اور سمودھ سی لک آنے لگے گی اس ہانڈی میں اور اس کو جو ہے اب میں ہائی فلیم پہ اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو ہے اچھے طریقے سے کریم جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے جب کریم مکس اپ ہو گئی اچھے طریقے سے تو پھر میں نے اس کو ڈھک کے دو منٹ کے لیے اور پکایا ہے دو منٹ کے لیے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں تاکہ ساری چیزیں جو اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائیں اور دیکھیں جناب کتنا آئل ابھی بھی سیپریٹ ہے یہی وجہ تھی کہ میں نے آئل کم یوز کیا تھا دھنیا ڈال دوں گی اور ہر دھنیا ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے جب ہر دھنیا آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا تو پھر آپ نے فلیم کو آف کر دینا چلیں ایک مزے کی چیز آپ کو اور بتا دیتی ہوں اس وقت پہ کہ ویسے تو اس میں جو ہے ہم نے ہری مرچیں پیس کے ڈالی ہیں اور بلیک پیپر اور وائٹ پیپر بھی اٹ کی ہے مرچ اس میں ان اف ہوگی لیکن اگر آپ گرین چلی لورز ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس میں ہری مرچ اس وقت پہ کاٹ کے اٹ کریں گے بلکل لاسٹ میں جب آپ بلکل چولا بند کر دیں گے اس وقت پہ اس پہ آپ ہری مرچ کاٹ کے اٹ کریں تو بہت اچھا فلیور آئے گا لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہیں ہری مرچ پسند دے اور وہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں ادر وائز اس میں مرچ بلکل اناف ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو پھر آپ نے سرف کر دینا ہے گرما گرم اس کو گرما گرم سرف کیجئے گا کیونکہ اس میں کریم آئٹ کی ہوئی ہے تو یہ تھنڈا ہو کے اتنا اچھا نہیں لگے گا اس کا جو ہے نا ٹیکچر بھی اتنا مزے کا نہیں آئے گا اور جو ہے تھنڈا ہونے پہ یہ اتنا مزے کا لک سوری نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا فرنڈز ان فیملی میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ اتنے مزے مزے کے کھانے جو ہیں وہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں دوسرے لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکیں ٹھیک ہے تو ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا چلتی ہوں جلدی ملوں گی آپ سے ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ till then اللہ حافظ